الحمدللہ وفقا وسلام علی عبادہ اللہ وفقا بسم اللہ وعید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وصابروا ورابطا قطط اللہ اللہ لکن تطرحون سبحان ربک رب جلیس وعید وسلام علی المسلین وشندر اللہ رب العالمین اللہم نصدر لعا سجدنا مشمل وعلا حال سجدنا مشمل ورائل بسم قرآن اللہ وید کی جارت مقارکة لارت کی گئی اس نے ایمان والا کو صبر کردے کفو کردے اس آیت کریمہ کے بارے میں مشاہد سوفیاء کی تقاثیر میں کیا آیا ہے یہ آج اس کی تربی عبارت پڑھتا جائے بارے علمات الابا اس کا تقدمہ سمجھ لیں گے جبکہ اس کا اگر تقدمہ کریں تو شاید اسی میں ہی دورا واقع سرک ہو جائے تو باتہ صبر کیا ہوتا ہے اس کا مضمون کہ تفصیر اور حدیث کے بعد انشاءاللہ مزید کریں گے چنانچہ تفصیر لطارق و اشارہ نام فجلی رحمت اللہ علیہ کی تفصیر ہے وہ تین لفظوں کی تفصیر فرماتے ہیں قسمی رو صابر اور رابط فرماتے ہیں قسمی رو علیق وعاق وعن المخالفات ودصابر کی تیکن حواق والشہبات وقت المنا والعلاقات ورابط بالاستقامت بالصحبت کی عمومی الابقات والحالات ایک تفصیر لیو ہے قسمی رو بنقوسکم وصابر وقلوبکم ورابط بقسرال ایک تفصیر لیو نے لکھی کہ قسمی تحت حکمی وصابر بالجحاظ ما آزادی ورابط قلوبکم بموافقت ورزادی برابط رحمت اللہ کا قول نگر کیا ہے ہونے اصبرو ان المعاصی وصابر ورزادی ورابط الارواح بالمشاہدات ایک اور فور نکر کیا اصبرو بالبارح اصبرو اصبرو بقلوبکم معللہ ورابط اصبرو اسرارکم بالحقان تفصیر بحقی ورزادی تحسیل انواع الطریقہ ورابط قلوبکم على شہود انواع الحقیقہ ایک تفصیل فرماتے ہیں اصبرو اللہ قداء العبادہ وصابر اللہ تحقیق الہوزی ورابط کی احسین قربہ اصبرو اصبرو قصیل فرمائے اصبرو اللہ تحقیق مقام الاسلام وصابر اللہ طوام ایمان ورابط اللہ الکو فرمائے احسان ایک تفصیل فرمائے اصبرو اللہ تخصیص طواعہ وصابر اللہ رفض حضور ورابط اصرار اللہ مقام اللہ شنانچہ فرمائے محمد اللہ حرماتے ہیں کہ اصبرو حبس نفس ان الجذر کہ اپنے نفس کو مسیبت پڑھنے کے اوپر جزا فضا کرنے سے روکنا واللسان انتشک انتشک تھی شکوہ سے اپنی زبان کو روکنا والجوارح انی لطم الخدود وشق السیاب کپڑے پھارنا موہ پہ تماشے مارنا مسیبت کے وقت میں تو وہ تین چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک تو انسان اہو بکا نہ کرے زبان سے الفاظ نکال نہ بسبری کے دوسرا شکایت نہ کرے اور تیسرا عورتیں جیسے اللہ ایسے ایسے اور ایسے نماز جیسے کہیں گے ہم اللہ کی فرمہ برداری کرنے پر صبر کرتے تھے اور ہم گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرتے تھے یعنی نفس کو روکنا گناہ کرنے سے اور نفس کو مجبور کرنا نیکی کے کرنے پر دونوں صبر والی باتیں تحجد میں اٹھنا کونسا آسان ہے مجبور کرنا پڑتے ہیں اپنے آپ کو مشکت ہوتی ہے اس وقت میں اٹھنا تو فرمایا کہ ہم یہ دونوں طرح کا صبر کرتے تھے تاعات کرنے میں صبر گناہوں سے بچنے میں صبر فَيُقَالُ لَهُمْ ان کو یوں کہا جائے گا قُدْخُلُ الْجَنَّةَ فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِي جنت میں داخل ہو جاؤ کتنا بہتر عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے چنانکہ ہمارے مشایف نے لکھا ہے جس بندے کو جنت کی خواہش ہونا شوق ہو رچ جائے جس کے دل میں وہ بندہ شہوات کو چھوڑ رہتا ہے جنت کے مزوں کے بیلے سے کہ اس کو جنت مطلوب ہوتی ہے وہ رسک نہیں لیتا شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وَمَنْ اَشْفَقَ مِنَ الْنَارِ اور جس کو آگ میں جانے سے ڈھر لگتا ہے راجعان المحرمات وہ گناہوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جو بندہ زہد اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں اور جو بندہ موت کا مراقبہ کرتا ہے تو وہ بندہ پھر نیکی کے کام میں جلدی کرتا ہے دور دور کے نیکی کرتا ہے بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ عامال کرزوں وہ نیکی کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت آنے والی ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کرنا ہے ہمارے عزت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے لئے دن رات برابر ہو گئے ہیں فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو یہ دن ہے اور یہ رات ہے میرے لئے سب ایک ہے چنانچہ رات میں بھی کوئی آ جاتا تو بھی بھی بھیان فرماتے بیٹھے رہتے ہم سوچتے بھئی کوئی نید کا معبول ہی نہیں حیرت ہوتی اس بات پہ اچھا کئی دفعہ ہم سفر کر کے حضرت کے ساتھ مغرب عشاء کے وقت سفر شروع کیا اور آدھی رات کو وہاں پہنچے اب اتنا نید سے ہم بیدھار کے جی چاہتا تھا کہ بس اجازت ملے تو ہم کھڑے ہی سو جائیں حالت ہماری ایسی ہوتی تھی اور حضرت وہاں جا کے بیٹھ کے پھر قرآن کو آس شروع کر دیتے یا اللہ سب اتنے تھکے ہوئے ہیں ایسے لگتا تھا کہ واقعی ان کی نظر میں دن اور رات کا فرق نہیں تھا اور حضرت یہ فرماتے تھے دن اور رات اس طرح اللہ کے دین کی دعویٰ دیتے تھے نہ آرام کا خیال نہ کھانے کا خیال اس طرح زندگی لگا دی ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ میں نے سالکین کو اتنی توجہ دی ہے کہ اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں جب آخری وقت قریب تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں دوائی وقت پلیں کھانے کا خیال رکھیں پلاں رکھیں تو حضرت ہر چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے تو حضرت کے بڑے سا عزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمیر رحمت اللہ علیہ بہت نیک نوجوان تھے بہت باخدا اور باہمت نوجوان تھے وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کبھی کبھی بات بھی کر لیتے تھے کھل کے تو جب حضرت بہت کھانے کا خیال رکھتے اور لیٹنے کا اور آرام کا اور دوائی کا تو ایک دن ہو کہنے لگے ابا جی ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے تو حضرت نے یہ سنا تو لیٹے ہوئے تھے فرمان لگے قاسمی اٹھ کے بٹھاؤ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ تو حضرت قاسمی نے تکیہ لگا کر حضرت کو بٹھا دیا قریب بلایا فرمان لگے قاسمی ادھر آ تو جب قریب آئے تو فرمان لگے دیکھ مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی اللہ کی قسم اس لیے میں نے اس کو پوری زندگی عزیز نہیں رکھا مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی اس لیے میں نے پوری زندگی اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا تو یہ اللہ والوں کی عبادتیں ہوتی ہیں حقیقت میں اپنی جان عزیز ہوتی ہے ان کو مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزیز کا مطلب آرام دینا نہیں ہے عزیز کا مطلب اپنی جان کو مشکت میں ڈال کے اللہ کے ہاں درجہ پاکے چلے جانا اس کو عزیز کہتے ہیں کران مجید میں سبر کے بہت زیادہ فضائل بتائے گئے ہیں ایک تو فلاح کو سبر کے ساتھ نتھی کیا گیا جیسے اسبرو وصابرو ورابطو وطق اللہ لعلکم تفلحون اس سے فلا ملتی ہے اور دوسرا مضاعفت عجر السابرین جو سبر کرنے والے کو عجر ملتا ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں انما یوف السابرون عجر ہم بغیر حساب کہ سبر کرنے والوں کو تو ہم بلا حساب عجر عطا فرما دیں سبحان اللہ رب کریم اگر کہیں کہ بلا حساب عجر تو ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا عجر ہوگا اللہ اکبر پھر سبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے ان اللہ مصابرین پھر سبر کرنے والوں کو اللہ رب و عزت مدد عطا فرماتے ہیں استعین و بصبر و الصلاة اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی مدد اترتی ہے فرمایا بلا ان تسبرو وتتکو ویعتوکم من فورہم حازا یمددکم ربکم سبحان اللہ یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کی بشارت ان کو دے رہے ہیں کہ تم نے صبر کیا اس وجہ سے بخمسط آلاف من الملائکة مصببین نبی اسلام نے فرمایا انن نصر ما الصبر کہ اللہ کی مدد تو صبر والے کے ساتھ ہوتی ہے تو جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد ملتی ہے اور اس صبر کی وجہ سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے جناتے فرمایا ان تصبرو وتتکو لا یدر کم قید ہم شیعہ اگر تم صبر کروگے اور تقوی اختیار کروگے تو جی تمہارے دشمن ہیں حاصد ہیں وہ تمہارا بال بیکہ بھی نہیں کر سکیں گے تمہیں اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی اور جب صبر والے جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو قرآن مجید میں فرمایا وَالْمَلَائِقَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم جیسے فرشتے بھی ان کو سلام مبارکیں مبارکیں ایسے دے رہے ہوں گے فرمایا کہ صبر ایمان والوں کے لئے بہتر ہے وَإِنْ آقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِسْلِمَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلِّسْصَابِرِينَ چنانچہ صبر کے اوپر بڑا عجر ملتا ہے اِلَّلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ كبیر كبیر کا لفظ استعمال فرمانا اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ اللہ رب العزت کتنا زیادہ عجر فرمائیں گے فرمایا جَعَلَ الصَبْر مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَسْفِرْ عَلَى مَا صَابِكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور کامیابی کا وعدہ ان ایمان والوں کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں چنانچہ بری اسرائیل والوں نے فرحون کی جو تکالیف تھی اس کے پر صبر کیا اللہ فرماتے ہیں تو دیکھو صبر کی وجہ سے اللہ کی یہ نعمتیں ان کو بلیں پھر صبر کرنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ پھر صبر کرنے والا ہی اللہ کی نشانیوں سے سبق پاتا ہے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا تِلِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اس لئے حضرت عیوب علیہ السلام نے بیماری پہ صبر کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عجیب الفاظ سے تعریف فرمائی فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرَا نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ عَوَّاب میرا کتنا اچھا بندہ تھا میری طرف رجوع کرنے والا تھا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ کسی نے عیوب علیہ السلام سے جب بیماری ختم ہو گئی تو اس کے بعد پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی بیماری کا وقت اچھا تھا یا اب اچھا ہے اب تو صحت ہو گئی نعمتیں واپس مل گئی تو وہ وقت اچھا تھا یا یہ اچھا ہے تو فرمان لگے کہ بیماری کا وقت بہتر تھا ان کہیں یہ کیا بات ہوئی کہ بیماری کا وقت بہتر تھا کہنے لگے ہاں جب بیمار تھا صبح ہوتی تھی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے عیوب تیرا کیا حال ہے اور اس ہم کلامی کا یعنی جو الہام فرماتے تھے مزہ مجھے شام تک رہتا تھا جب شام ہوتی تھی دوبارہ تازیت فرماتے تھے عیوب تیرا کیا حال ہے بیماری تو چلی گئی مگر اللہ کی جو وہ باطن کی ہم کلامی تھی اس کا مزہ مجھے اب بھی تڑپا دیتا ہے اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے ماں کا بیتا رو رہا ہو تو ماں سے کتنا ترس آتا ہے ایسے جو انسان پریشان حال ہو مسئیبت میں ہو تو اللہ رب العزت کو بھی اس بندے کے اوپر ترس آتا ہے اس یہ فرمایا کہ انہو سبحانہو حکم بالخسران لمن لیس لہو صبر وتواصف بالحق وتواصف بالصبر پھر میمنہ والے وہی ہوں گے جو اہل سبر ہوں گے وتواصف بالصبر وتواصف بالمرحمہ اولئے کا اصحاب المیمنہ فرمایا کہ ہم صبر والوں کو بہترین جزا دیں گے پھر فرمایا کہ الفاظ بالجنہ حدیش مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صبر والوں کے نام عمال کو نہیں تولیں گے ویسے تو اصولا سب کے نام عمال تولے جائیں گے مگر کچھ ایسے بھی تو خوش نصیب ہے نا کہ جو بلا حساب جائیں گے تو ان کے در نام عمال نہیں تلیں گے تو تو ویسے ہی جائیں گے تو صبر والے بھی انہی میں سے ہیں کہ بینہ حساب کتاب چلو گئی حدیث مبارکہ کے لفظ سن لیجئے حدیث قدسی ہے اللہ رب اللہ تعالیٰ سنماتے ہیں جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے بدنی مسئیبت یعنی بیماری مال کی مسئیبت یعنی نقصان کا ہو جانا اور والدہی یا بچوں میں سے کسی کا فوت ہو جانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمہ استقبلا ذالکا بسبر جمیل اور وہ اس کا استقبال کرتا ہے ان مسئیبتوں کا سبر جمیل کے ساتھ تو مجھے قیامت کے دن حیاء آئے گی کہ میں اس بندے کا نام عامال کھولوں یا اس کے لئے میں میزان قائم کروں کہ اس نے تو دنیا میں سبر کیا اور میں اس کا حساب کتاب لوں اللہ فرماتے ہیں میں اس کا حساب نہیں لوں گا چنانچہ سبر والے لوگ بینہ حساب کے جنت میں جائیں گے انسان کے اوپر تین طرح کے حالات آتے ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالدَّرَوَعِ وَحِينَ الْبَأْسِ تو یہاں تین حالات بتائے گئے ہیں تنگ دستی کے حالات مرز کے حالات بیماری کے حالات اور فرمایات کے قتل و قتال کے حالات یہ تین طرح کے حالات بندے کو پیش آ سکتے ہیں اور ایک آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ ہم پانچ طریقے سے بندے کو آزمائیں گے چونکہ یہ دار المہن امتحان گاہ ہے تو آزمائش پانچ طرح سے آتی ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْبَالِ وَلْأَنفُسْ وَالْسَمْرَوْضِ یہ پانچ آزمائشیں ہیں جو بندے پر آ سکتی ہیں یعنی یہ پانچ پیسچن ہیں جو اس امتحان گاہ میں تمہیں حل کرنے ہیں اب کسی کو بیماری دے کے آزماتے ہیں کسی کو کربار میں نقصان دے کے آزماتے ہیں کسی کے قریبی عزیز کی جان لے کے آزماتے ہیں یہ مختلف آزمائشیں ہیں یہ آتی ہی رہتی ہیں بندے کے اوپر بدل بدل کے آتی ہیں مگر فرماتے ہیں وہ بشری صعورین جو ان حالات میں صبر کرنے والے ہیں اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجئے ان کو مبارک دے دیجئے ان کو خوشخبری دے دیجئے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسئیبت اور پریشانی آتی کیوں ہے تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اقابر کو کہ انہوں نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا چنانچہ ہمارے اصلاف نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر مسئیبت دو وجوہات سے آتی ہے پہلی وجہ انسان کی کتائیاں اس کے گناہ اس کے کرتوت مَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِیبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مسئیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اس کے مثال یوں سمجھ لی دیئے کہ غلطی ہوئی تو تھپڑ پڑ گیا کہ بندہ بھی بنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مسئیبت بھیج دیتے ہیں جب مسئیبت آتی ہے پھر انسان ذرا جاگتا ہے پھر آنکھیں کھولتا ہے پھر جب پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑتا وہ پوچھتے حضرت میں تحجد میں کیا پڑھا کروں اب پریشانی جو آگئی کہاں فرض نماز نہیں ہوتی تھی کہاں تحجد میں بھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں تو یہ یاد رکھئے خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں سبحان اللہ ابن اطاللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے پہلی مطلبہ جب میں نے پڑھی تو میں نے اس بات کو پڑھنے کے بعد مستقل بیٹھ کے ان کی مقبرت کی دعا کی اتنا میرا دل خوش ہوا اس بات پہ تو وہ کہنے لگے کہ مقصود پیچھے یہ تھا کہ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اللہ مسئبت بیماری پریشانی بھیجتے ہیں تاکہ یہ بندہ حقیقت کو پہچان لے اللہ کے در کی طرف آ جائے تو فکرہ عجیب لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ سنیئے کہ پاک ہے وہ پروردگار پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں اور مسئبتوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھیچ رہا ہوتا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں اور مسئبتوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھیچ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر واقعی یہ غم نہ ہوتے تو انسان تو پھر جنت کی کوشش ہی نہ کرتے وہ تو پکہ اپنے لئے جہنم کو خرید لیتے یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں کر کے آ رہا ہوں اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے اس کے لئے واپسی کا راستہ اللہ نے کھول دیا تو واقعی یہ اللہ حربالیت کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالی بندے کے گناہوں پر اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں کئی مرتبہ یہ سزا یہ مصیبت یہ گناہوں کے وجہ سے نہیں آتی درجات بڑھانے کے لئے آتی ہے مثال کے طور پہ بندے نے دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ اطا فرما دے دعا قبول ہوگئے اب عمل تو ہے نہیں کہ قدموں میں جگہ ملے تو کیسے ملے گی تو اللہ رب العزت اس کے لئے بہانہ بناتے ہیں کوئی بیماری بھیجی کوئی مصیبت بھیجی کوئی پریشانی بھیجی اور ان معمولی باتوں پہ جب وہ بندہ سبر کر لیتا ہے اس سبر کو بہانہ بنا کر اللہ اس کی اس تمنا کو پورا فرما دیتے ہیں تو آنے والی مصیبت ہمیشہ بری تو نہیں ہوتی کئی مرتبہ اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں بھئی دیکھیں ہر تکلیف بری نہیں ہوتی کئی تکلیف تو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اس تکلیف کو برداشت بھی کرتا ہے اور تکلیف دینے والے کو پیسے بھی دیتا ہے آپ بتائیں کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی بڑا پھوڑا ہو اور ڈاکٹر کے جناب اس کو آپریشن کرنے فیس ادا کریں گے ہسپیٹل کی فیس بھی دیں گے سرجن کی بھی فیس دیں گے وہ کرے گا کیا وہ چیرے گا سباناللہ چیر پھار کے پیسے دے رہے ہیں اور بعد میں شفاہ ہوتی ہے تو اس کو دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں تو تکلیف پہنچانے والے کو پیسے بھی دیتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں اس لیے تکلیف ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے اس لیے دعائیں دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی تکلیف ختم ہو جاتی ہے بڑی تکلیف جو بندے کو بچا لیتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کئی مرتبہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے بندوں پر چھوٹی تکلیف بیجیتے ہیں ہم چونکہ کوتاہ نظر ہیں ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے کہ بھئی اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا تھا اس میں ہمارے لیے حکمت کیا تھی ہم بس ذرا سی پریشانی مصیبت آئی تو واویلہ مجانا شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ بے سبی کا فائدہ کیا ہوتا ہے مصیبت تو ٹلتی نہیں جو آ چکی ہوتی ہے ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس مصیبت پہ جو عجر ملنا تھا وہ عجر ملنا بند ہو جاتا ہے مصیبت پہ جو عجر ملنا تھا عجر ہی بند ہو جاتا ہے تو پھر بسبری کا فائدہ کیا ہوا اس سے تو بہتر تھا انسان صبر کرتا تو اس کی وجہ سے عجر کا تو امیدوار ہوتا نہ تو فرمایا پہلی بات مَا أَصَابَكُم مِن مُصیبتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُمْ اور دوسرا فرما ہے مَا أَصَابَ مِن مُصیبتٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ جو مصیبت میں پہنچتی ہے اللہ کے لئے سے اللہ کی مرلی ہے اللہ آزمائشیں بھی بھیج دیتا ہے چنانتی انبیاء کرام پر جو مصیبتیں آئیں وہ ان کے درجات بڑھانے کے لئے آئیں قرب کے آلہ ترین درجات ملے وہ اس لئے تھی اب مُصیبت آنے کی وجوہات تو سمجھ میں آگئی چنانچہ ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ اگر مُصیبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اصول سمجھ لیں کہ بندے کو مُصیبت مانگنی نہیں چاہیے کبھی بھی نہ مانگیں اللہ تعالی کو بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے حیمت طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آجزی کرنے کی ضرورت ہے اے اللہ میں آجز بندہ ہوں میں متحمل نہیں ہو سکتا میں ست آفیت کا معاملہ کیجئے تو مُصیبت مانگیں نہیں اور اگر آ جائے تو باویلہ نہ بچائیں اب اس کے اوپر صبر کر لیں مگر قرآن مجید نے طریقہ بتا دیا کہ بھئی یہ مُصیبت کم کیسے ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی فوت ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ اس وقت تم یوں کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان الفاظ کے پڑھنے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اچھا معنی بھی دیکھ لیجئے ذرہ اس کے اِنَّا لِلَّهِ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہیں ہم اللہ کی ملک ہیں اللہ ہمارا مالک ہے تو بھئی مالک کو اختیار ہوتا ہے نا کسی چیز کو اوپر کی سوری پہ رکھ دے یا نیچے کی سوری پہ رکھ دے یہ تو مالک کا اختیار ہے کوئی کہہ تو نہیں ہے خطہ پڑی آپ نے کرسی خرید دی اس کو اوپر کی سوری پہ کیوں رکھا پڑی آپ نے اس کرسی کو بیسمنٹ میں کیوں رکھا وہ کہے کہ کوئی مالک ہوں جب تک چاہوں اوپر رکھوں جب تک چاہوں بیسمنٹ میں ڈال دوں تو اللہ ہمارے مالک ہیں جب تک چاہیں گے زمین کے اوپر رکھیں گے جب چاہیں گے اس کی بیسمنٹ میں ڈال دیں گے قبر میں پہنچا دیں گے تو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کہ کیوں بچے کو جوانی میں موت آگئی لڑکتن میں موت آگئی بھئی مالک کی مرضی ہے تو انہا لیلہ ان دو لفظوں نے یہ میسیج دے دیا کہ تم اتنے بے صبر کیوں ہو رہے ہو جس کی ملک تھی اس کا اخیار تھا اس نے جب تک دنیا میں رکھا اور جب چاہا دنیا سے اگلے جہان میں پہنچا دیا تو انہا لیلہ کے الفاظ پڑھ کر وہ جو غم ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اب اگلی بات کہ دل کہتا ہے کہ اللہ ملک آپ کی تھی ملکیت تھی آپ نے بیٹا ماں سے تو لے لیا مگر ماں کا تو دل دکھتا ہے نا اور ملکات کا دل چاہتا ہے تو ماں کیا کرے تو اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو ملکات کی دو سرکیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ واپس آ جائے تمہارا بیٹا یہ پوسیبل نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آئے ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اپنے وقت پہ جب تم مروگے تو ہم تجھے اس سے ملا دیں گے یہ ملکات کی دوسری صورت پوسیبل ہے اس لیے فرمایا کہ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ تو پڑھنے والے کو تسلیح ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا وہ اگر گیا ہے تو میں نے بھی تو جانا نہیں ہے نا اچھا عجیب بات ہے کہ جب سفر دونوں کا ہونا پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی مثال کے طور پر چھوٹی بچی ہے ہنانا وہ روتی ہے وہ چاہتی ہے کہ بس میں اپنے بڑوں کے ساتھ رہوں جب ایک دفعہ آنا تھا اس کو چھوڑ کے اس نے تو رو رو کے بے حال ہو گئی ترہ ساتھا تھا اس کو دیکھتے ہم نے سوچا کہ بھئی ہم جس کو آئندہ اس طرح نہیں چھوڑیں گے تو ہم نے اگلی دفعہ اس کے لیے بھی عمرے کی ٹکٹ کروا لی یا حج کی ٹکٹ تھی مگر اللہ کی شان کہ ہماری سیٹ تین دن پہلے کی تھی اور اس کی سیٹ تین دن بعد کی تھی اب اس کی ماں نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ہم نے بھی جانے اور دادا ابو نے بھی جانے فلانے بھی جانے مگر ان کی فلائٹ پہلے ہے ہماری بعد میں ہم بھی جا رہے ہیں تین دن اس بچی کو جب یہ سمجھاتے رہے تو ہم حیران ہوئے کہ اس بچی نے ائرپورٹ پہ ہستے ہوئے ہمیں الویدا کیا وہ بچی جس نے پہلے ہنگامہ دیا تھا سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے آنسو کیسے روکیں اب اس بچی نے اتنا اچھا بہر کیا ریزن کیا تھی اب اس بچی کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جدائی لمبی نہیں ان کی فلائٹ آج ہے اور ہماری فلائٹ دو دن کے بعد ہے اس دن میں جو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ تم مسئبت کے وقت یہ پڑھ لیا کرو کہ اِنَّا لِلَّا وہ تمہاری فلائٹ تو چلی گئی مشFlہ اتنا نہیں اِنَّا لِي ہاں دو دن بعد ہمارے بھی فلائٹ آنے والی ہے تو پھر یہ چیز بندے کے لیے برداشت کرنی آسان ہو جاتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور طریقہ بتایا غم گھٹانے کا فرمایا کہ اگر کئی بھی تمہارا قریبی پیارا لوڈ ون فوت ہو جائے تو تم اس وقت میری جدائی کو بھی یاد کیا کرو حدیث پار اِزَا اُصِيبَ اَحَدُكُم بِمَعَصِيَتٍ بِمُصِيبَتٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتُم بِي کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری جدائی والی مصیبت کو یاد کر لے کیونکہ وہ مصیبت تو آدم المصائب بڑی مصیبتوں میں سے ایک تھی سب سے بڑی مصیبت صحابہ لانم کے لیے نبی علیہ السلام کی جدائی سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں تھی اس سے بڑا دکھ نہیں تھا اس لیے کسی نے کہا فَاسْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبَتٍ وَتَجَلَّدِي وَالَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرٌ مُخَلَّدِي فَا اِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَتًا وَمَصَابَحَا فَذْكُرْ مَصَابَكَ بِنْ نَبِيِّ مُحَمَّدِي تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی والے ہج ان کی مصیبت کو یاد کر لینا کہ چھوٹی مصیبتیں بہت آسان ہو جائیں گی حضرت عبتس رحمت اللہ علیہ اتحانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصیبت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی غور کرے اس آیت پر اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مراقبہ کر لے نا بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ مصیبت تو آئی ہے اگر میں صبر کرنوں گا اللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے تو اس بات پر انسان کا غم حلقہ ہو جاتا ہے اور ہمارے مشایخ سوفیاء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب بہت مصیبت پریشانی آتی تھی اللہ تعالیٰ تسلیعیں دیتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصبر فما صبرک اللہ باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی دیقی مما یمکرون ان اللہ معاللزین اتقو واللزینہم محسنون اور ایک جگہ فرمایا والے رب دے گا فصبر اے میرے محبوب اپنے رب کی خاتے صبر کر اور ایک جگہ فرمایا وصبر فانتا بے آئیونینا اے محبوب صبر کیجئے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو عزت تانویر حبتہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو بندہ یہ سوچے کہ اس حال میں اللہ محبت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے جیسے کسی عاشق نے کہا تھا بجرمِ عشق تو امی کشند غوغائیز تو نیز برسرِ باما عجب تماشائیز کہ اے محبوب تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے ذرا تو کھڑکی کھول کے لئے جھانک لے اور دیکھ لے کہ میں اس وقت تیرے نام کے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے محبوب جو ہیں وہ یہ الفاظ کہتے ہیں تو جو اللہ کے عاشق ہوں ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تو پھر اس پر پریشان نہیں ہوتے اس کو من جانے بلہ سمجھتے ہیں اس لئے کسی نے کہا تیرے غم بھی مجھ کو عزیز ہے تیرے غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے محبوب کا دیا ہوا غم بھی اچھا لگتا ہے بندے کو ایک طریقہ غم کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ہوتا ہے تازیت کرنا چنانچہ اگر کسی پر مصیبت آئے تو دوسروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں کمنٹس پاس آن کریں بلکہ فرمایا کہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ایمان والے اس کے غم میں شریک ہوں اور اس کی تازیت کریں تازیت کہتے ہیں پرسہ کے بات کہنا تسلی کی بات کہنا چنانچہ جس مسلمان پر بھی کوئی غم مصیبت آئے رشتہ دار پڑوسی قریب کے کمیونٹی کے لوگ ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو تسلی دلائیں اس تسلی کے بول بولنے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اب تازیت کرنے پر عجر کیا ملتا ہے ذرا توجہ سے سنیے کہ نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بما بهی الا کساہ اللہ من خلل کرامت یوم القیامہ کوئی بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی غم کی حالت میں تازیت کرے مگر تازیت کرنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو عزتوں کی پوشاک عطا فرمائیں گے پوشاک تہنائیں گے اس کو سبحان اللہ آج گریجویشن ہوتی ہے نا تو جو بچے گریجویشن کرتے ہیں ان کو گاؤن پھناتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جو دوسرے مسلمان بھائی کی تازیت کرنے کا عادی ہوگا اللہ رب العزت سائی مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو عزت کا گاؤن پہنائیں گے کتنا بڑا عجر ہے جو اس وقت انسانوں کو یہ مل رہا ہوگا چنانچہ سیجنہ آباس لانو جو خوت ہوئے تو ایک بدوی آیا دہاتی اور اس نے عبداللہ بن عباس لانو کہ وہ تازیت کی تو تازیت عجیب الفاظ میں کی کہنے لگا اسبر نکن بکا صابرین فا انہا انما صبر الرائیت بعد صبر الرعسی کہ آپ صبر کریں کیونکہ آپ کے صبر پر ہم صبر کریں گے اس لیے کہ ریت کا صبر ان کے امیر اور حاکم کے صبر کے اوپر ہوتا ہے خیرم من العباس عجر کبادہو جو عباس لانو کے جانے کے بعد آپ کو عجر ملا وہ ان سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبْوَاسِ اور تمہارے سے زیادہ بہتر عباس کے لیے اللہ ہے جس کے پاس کے وہ چلے گئے تو مضمون کتنا پیارا تھا کہ آپ صبر کریں اس لیے کہ بڑوں کے صبر کے اوپر چھوٹوں کا صبر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کی کہ آپ کو عباس لانو کے جانے کے بعد جو عجر ملے گا وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور تمہارے پاس رہنے کی نسبت عباس لانو کے لیے اللہ کے پاس چلے جانا زیادہ بہتر ہے کیا خوبصورت تازیت کے الفاظ تھے جو ایک دہاتی میں آکے عبدالعب نے عباس لانو کو کہہ دیئے چنانچہ صبر ایک ایسا عبادت ہے کہ جس کا عجر دنیا سے ملنا شروع جاتا ہے کچھ عبادتیں تو ہیں نا جن کا عجر آخرت میں ملے گا یہ ان عبادت میں سے ہے کہ دنیا سے ہی شروع چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشری صابرین صبر کرنے والوں کو آپ بشارہ دے دیجئے کیا کہ اولائک علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ وعلائکہم المحتدون ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی ہے تو صبر کرنے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں برکتیں اترتی ہیں اور انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی ملتی ہے اس لئے حدیث پاک میں ہے یہ بات بڑی عجیب ہے ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے لئے نئی ہو حدیث مبارکہ ہے مجھے تو خود پڑھ کے بس مزہ آ گیا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساعت فرمایا کہ جو شخص مصیبت پر اِنَّا لِلَّا پڑھے مصیبت آنے پر اچھا مصیبت سے مراد یہ نہیں کہ فوت ہو جائے کوئی نہیں بے شک کوئی فوت ہو جائے یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی بیماری آ جائے کوئی اور پریشانی آ جائے کسی بھی مصیبت پریشانی پر اگر کوئی اِنَّا لِلَّا پڑھے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تو چراغ کے گلہوں میں پر اِنَّا لِلَّا پڑھا کرتے تھے سیدہ سیدی کا لانہ تشریف فرما ہے ہوا کا جھوک آیا اور چراغ بج گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّا ہی وَإِنَّا لِلَّا آشرت اللہ نے کہا اِنَّا لِلَّا تو پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتے فرمایا آئیشہ یہ اِنَّا لِلَّا مصیبت پر پڑھا جاتا ہے جس طرح بندے کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے اس پر پڑھتے ہیں اللہ عجر دیتے ہیں یہ روشنی کا چراغ اگر گل ہو گیا اس پر بھی عجر پڑھیں گے تو اللہ عجر اطا فرمائے جو اللہ اتنا مہربان ہو کہ چراغ کے بجنے پہ عجر دیتا ہے وہ کیا پریشانی ہوتی ہے چھوٹی سی بات ہے نا معمولی سی اس پر بھی اِنَّا لِلَّا پڑھے تصواب ملتا ہے سبحان اللہ اب ذرا سنیئے کہ جو مصیبت پر اِنَّا لِلَّا پڑھے اس کے لئے اللہ تعالی جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اب یہاں تک تو بات معمول کی تھی مگر حدیث پاک کا اگرہ حصہ سنیئے کہ فرمایا کہ جب کبھی اس مصیبت کو یاد کر کے بعد میں وہ بندہ دوبارہ اِنَّا لِلَّا پڑھتا ہے اللہ اس کو صدمہ اولہ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں اب دیکھو والدین تو خوت ہوئے آئی سے دس سال پہلے اس وقت تو واقعی صدمہ تھا لیکن اگر اس وقت صبر کیا تو صبر والے کا اللہ نے اکاؤنٹ کھول دیا بھئی تو انہیں صبر کیا نا اس کو کہتے ہیں بے حصہ اجر کہ اکاؤنٹ کھول دیا اچھا بھئی اگر زندگی میں تمہیں کبھی یاد بھی آئے نا اور یاد آتے ہی تم پھر اِنَّا لِلَّا پڑھو گے جتنا اجر اس وقت دیا تھا اتنا اجر اس وقت پھر عطا فرما دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب مضمون ہے کہ اس کو پڑھ کے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے اب جو جتنی مرتبہ یاد آئے اتنی مرتبہ پڑھے اب دیکھیں ماں تو پتہ نہیں اپنے بیٹے کو ہزاروں نفع یاد کرتی ہے اتنا اجر پاتی ہوگی وہ ذرا غور تو کریں ایک حدیث میں وارکہ میں ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نماز اس کے دائیں جانب زکاة بائیں جانب احسان اس کے اوپر سایا کر لیتا ہے صبر کہتا ہے کہ اس ساتھی کو ہر صورت عذاب سے بچانا ہے اگر تم میرے ساتھ رہے تو ٹھیک ورنہ میں اکیلا ہی اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو جاؤں گا پننامہ میں فرمایا تاشوی در روزگار غمکن از دیدن سختی گران دربلا وقتے کے سابر نیستی نزد اہل صدق شاکر نیستی بے شکایت سبر تو باشد جمیل واقسے کم کن شکایت از خلیل گرہمی داری فرہ دارا انتظار دربلا جد سبر نبود ہیچکار کہ اگر تم چاہتا ہے کہ اللہ بلعزت کے ہاں سے تیرے لیے فرہ آئے خوشی آئے اور اس کا تم انتظار کر رہا ہے تو تجھے چاہیے کہ سبر کر اس لیے کہ انمال اسر جسرہ اسی حدیثے پر مارک میں آئے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندہ بیمار ہو گیا جو صحت کے زمانے میں یہ معاملات کرتا تھا اب یہ نہیں کر سکے گا تم اس کا عجر اسی طرح لکھتے رہنا اسی طرح لکھتے رہنا اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی ہر تروٹ کے بدلنے پر بھی عجر لکھنا اور فرمایا کہ یہ کراہے گا ہر کراہنے کے اوپر سبحان اللہ پڑھنے کا عجر لکھنا اللہ اکبر سبحان اللہ مومن کے کیا مزے ہیں نعمت ملے تو شکر ادا کرو تو بھی جنت اور غم آئے صبر کرو تو بھی جنت اللہ تیری شان بڑی ہے اس لیے فرمایا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عِبْتَلَاهُ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں آزماتیں ضرور ہیں مگر وہ آزمائش اس کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے تُن دیئے بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے وقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو یہ غم جو آتے ہیں نا اونچہ اڑاتے ہیں ہمارے زبان میں کہتے ہیں سخ دکھاں تو دیوان وار دکھاں آن ملائم یار ان سکھوں کو میں دکھوں پہ قربان کر دوں دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا چنانچہ حضرت مجدرسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تربیت اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے کرتے ہیں کبھی جمال کی تجلیات کے ذریعے سے اور کبھی جلال کی تجلیات کے ذریعے سے جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو بہاریں ہوتی ہیں رزق کی فراوانی عزت کی فراوانی لوگوں کی زبان پہ تعریفیں گھروں میں محبتیں پیاد آسانیا یہ اللہ تعالیٰ کی جمال کی نظر ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو جلال کی تجلی سے بھی آزماتے ہیں تو جب جلال کی تجلی ہوتی ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے کوئی اور ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے زلدت ہوتی ہے خامخا کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی دکھ پریشانی کی بات بن جاتی ہے تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری جلال کی تجلیات سے تربیت ہو رہی ہے مگر فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو سالوں کی عبادت پر وہ ترقی نہیں ملتی کہ جب جلال کی تجلیات آتی ہیں سبر کرنے پر لمحوں میں وہ ترقی مل جاتی ہے اگر لوگوں کو مسئیبت کے سبر کے اوپر عجر کا پتہ چل جائے تو یہ تو اللہ سے مسئیبت مانگنے کے تیار ہو جائے اتنے عجر ہوتا ہے مگر مشایف نے منع کیا کہ مسئیبت کوئی نہ مانگے اللہ تعالیٰ کو بہادری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بین آزمائے بھی عجر دے سکتا ہے تو اس لیے عبدیت ہی دکھائیں کہ اللہ بس کمزور ہوں میں اس قابل نہیں ہوں ناکتول کے بس تو ویسے ہی میربانی فرما دے اور عجر عطا فرما دے چنانچہ غم کم کرنے کا ایک طریقہ کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے گناہوں کی محل دھوئی جا رہی ہے جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پر نجاست لگ گئی بدبو آ رہی ہے تو ماں سے وردائش نہیں ہوتا بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہے اب بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کا رونا بردائش کرتی ہے پانی ڈال کے دھوتی ہے چاہے سردی کا ماسم ہو چاہے کچھ ہو اور جب بچہ دھل جاتا ہے پھر اس کو پاوڈر خشبو لگا کے اچھے کپڑے تہنا کے لاتی ہے تو دیکھنے والے اس کو گوج میں لے لیتے ہیں یہی معاملہ اللہ رب العزب کی بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ خطا کی یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا اب میل زیادہ ہو چکی اب اس کو سابن لگانے کے دور پیش آگئی تو پھر اللہ تعالیٰ قم کا سابن بھی دیتے ہیں تو اس وقت بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ پہلے سے بڑی مصیبت بھیتے ہیں اور بے سبری کرتے ہیں اس سے بھی بڑی مصیبت آتی ہے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے باپ بچے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سوری کر لے تو پہلے تو اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تم نے غلطی کیوں کی نیت ہوتی ہے کہ میرے کہنے پر ہی سوری کر لے تو مارک کر دوں گا اب اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو ذرا ترش نظروں سے دیکھتا ہے تمہیں کہا نہیں تھا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب مان جا اب اگر پھر بھی وہ نہیں یہ بیات کہتا تو پھر اس کو پکڑ کے دھمکاتا ہے دو لگاؤں گا اور پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر ایک لگاوی دیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تھپڑ لگانے سے بھی نہیں سمجھا پھر جوتا ہوتا آتا ہے تو دیکھیں جو سزا کا لیول تھا نا وہ بڑھتا گیا یہی بندے کے ساتھ معاملہ تو دیکھتا نہیں کہ جوتا اترنے سے پہلے ہم جب وہ بلائے اور ہم نے واقعی کچھ بچوں کو دیکھا اتنے سمجھدار ہوتے ہیں باپ ذرا بلائے نا پتہ ان کو کہ ہونا کیا ہے تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں ہم نے ایک جگہ اب دیکھا والد نے بچے کو بلائیا اور پھر ہوتا ہوا رہے باپ کہنے لگا چھے رو نہیں چلا جا باپس ہم نے بھئی یہ بڑا سمجھدار نکلا تو اللہ والوں نے بھی یہی طریقہ سکھایا ہے کہ تم پہلے ہی رونا شروع کر دو اللہ کمزور ہوں اللہ میں بس بنگار ہوں خطاکار ہوں میں نہ دیموں میں شرمندہ ہوں فلیس اللہ فلیس بس مجھے ماف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ماف کرنا بننے نے تو مافی کی شکل بنانی ہوتی ہے وہ تو پہانہ ڈھوڑتے ہیں چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک ثابت لانوں کی دور جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ آشنائی تھی ایک دفعہ چلتے ہوئے وہ عورت ملی اور اس نے کوئی باتیں کی تو آپ باتیں سن کے چل پڑے لیکن جب چلے نا تو خیال آیا کہ یہ وہیں کھڑی ہے یا چلی گئی تو ذرا کن سے مر کے دیکھا آگے جو قدم بڑھایا تو سامنے دیوار میں سر لگا تو چوٹ بھی لگی اب صحابہ اللہ عنہ کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ آکھ نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے اور گائیدنس لیتے تھے چنانچہ اللہ کے پیارے حبیث اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پورا واقعہ سنا دیا اے اللہ کے حبیث اللہ علیہ السلام اس طرح میرا اس کے ساتھ تعلق تھا اسلام سے پہلے کا بہت قریب تھی قدرتن مل گئی اس نے کچھ باتیں کی میں نے سن تولین لمبی گفتگو نہیں کی چل پڑا لیکن آگے جاتے ہوئے ایسی مجھے خیال آ گیا کہ یہ کھڑیا یہ چل پڑی تو میں نے ذرا پیچھے دیکھا تو آگے میرا سر جو ہے وہ دیوار کے اندر لگا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے اسے غلطی کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کے گناہوں کو پاک فرما دیتا ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر احسان فرمانا چاہتا ہے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کو گناہ سے پاک فرما دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کو دھونے کے لیے بھی یہ مسئیبتیں آتی ہیں تو کبھی درجہ بڑھانے کے لیے کبھی دھونے کے لیے تو پھر اس میں رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں انسان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے اب کرے کیا یہ بھی سن لی دیئے کہ مسئیبت آ گئی اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کوششیں بھی کر لی انہا لیلہ بھی پڑھ لی تازیت بھی ہو گئی ہم نے مراقبہ بھی کر لیا کہ اللہ کی معیت ملے گی عجر ملے گا اور مسئیبت کم بھی ہو گئی مگر کریں کیا تو ہمارے مشایخ نے ہمیں آگے پھر روشنی دی گائیڈ لائن دی ان کا دیکھو غور کرو اگر تو یہ مسئیبت تمہارے گناہوں کے سبب تھی تو تمہارے اوپر اب ان گناہوں سے استغفار کرنا اور بچنا ضروری ہو گیا تم استغفار زیادہ کرو گے تو یہ مسئیبتیں رک جائیں گی ورنہ جب تک معافی نہیں مانگو گے ایک تھپڑ کے بعد دوسرا پھر تیسرا یہ تسبیح ٹوٹ کے دانیں مرتے جائیں گے اور پہنے سے بڑی مسئیبت آتی جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ جلدی توبہ کر لو تو اگر گناہوں کی وجہ سے آئی تو فرمایا کہ استغفار کر لو اور اگر محسوس کرتے ہو کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان بن کے آئی تو فرمایا اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالی دعا کی وجہ سے امتحان کو نرم فرما دیتے ہیں تو دو ہی ہمارے پاس علاج ہیں اس کے دونوں کام کریں اسی یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیوں آئی ہمارا گمان تو یہ ہے کہ جو سو فیصد مصیبتیں آتی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں ہم کہاں اس درجے کے لوگ کہ ہم سمجھیں کہ جی درجے بڑھ رہے ہیں جن کے گناہ روز بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے بڑھتے گناہوں تو دیکھ رہے ہیں وہ کیوں غلط ہیں یہ کا شکار ہو تو اس لیے ہمارے گناہ تو ہمارے تو مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں اس لیے اب ہمیں استخبار بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں لیکن تو ہمیں ثابت قدم فرما دے ہمارے لئے اس مصیبت کا برداشت کرنا آسان فرما دے نبی علیہ السلام نے صحابہ لانم کی ذہن سازی فرمائی صحابہ لانم کی ذہن سازی فرمائی کہ بھئی ایسے نہیں کہ بھئی بالکل فریشانی بھرم نہیں ہونی چاہیے دنیا میں یہ کوئی جنب تھوڑی ہے کہ فریشانی نہیں ہوگی فریشانی ہیں تو آئیں گی یہ تو معمول کی زندگی ہے اور یہ دی نہیں کہ آئی کیوں ابھی ختم ہو نہیں برداشتی کرنا چاہیے تو اس کی بقائدہ صحابہ کو تعلیم دی ان کی ذہن سازی فرمائی ان کی تربیت فرمائی ذرا غور کیجئے ایک انساری عورت آئی آکے کہنے لگی اے اللہ کے ویسلم بخار آتا ہے اور میں بہت کمزور ہو گئی ہوں اور میں بخار سے بہت پریشان ہوں آپ میری شفاہ کی دعا مانگے نبیل ختم ہونے کی دعا کروں اور تم چاہو تو تمہیں جنت ملنے کی دعا کروں وہ کہنے لگی اللہ کی بیو صلی اللہ صلی اللہ جنت کی دعا کر دیں میں کوئی رزق نہیں لینا چاہتی تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس کو جنت عطاف ہوں اب بخار دور ہونے کی دعا نہیں کی بات سمجھایا کہ دیکھ چھوٹی سی پریشانی ہے اس کو پرداشت کر لو اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں تقدیر پہ رازی رہنا سکھایا کہ خوشیوں پہ بھی تو تم آرام کرتے ہو اللہ کی طرف سے جب آتی ہیں تو اگر پریشانی آگئی تو اب ویویلہ کرنے کی کی ضرورت ہے اب بھی بداشت کر لو تو اس لیے اس کو یہ بات سمجھائی کہ چاہو تو شفا کی دعا کر دیتا ہوں اور چاہو تو میں جنت کی دعا کر دیتا ہوں ایک اور عورت آئی اس عورت کو مرگی کی بیماری تھی اس نے کہ اللہ حبیر صلی اللہ عمر بڑی ہو گئی ہے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اس وقت انکونسیس ہو جاتی ہوں اور میرا تو سطر بھی کھل جاتا ہے کئی دفاع چادر بھی ہٹ جاتی ہے تو مجھے بہت پریشانی ہے آپ میرے لیے مرگی کے ختم ہونے کی دعا کریں نبی صلی اللہ فرمایا تم چاہو تو مرگی کے ختم ہونے کی دعا کروں اور چاہو تو اس کے بدلے جنت ملنے کی دعا کروں اس نے کہنا جنت ملنے کی دعا کریں مگر اتنا ہو جائے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے نبی صلی اللہ فرمایا اچھا میں اس کی دعا کریں اب مرگی جیسی بیماری اور اس پر بھی صبر کہ نبی صبر کرو تو گویا نبی ریش نے ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو ان مسئیبتوں کا آنا تمہارے لیے آخرت کے بڑی درجات کا باعث ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں نہیں تم سالوں کی عبادت سے درجہ نہیں پاس سکتے جو چند لگوں کی اس مسئیبت کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے اس لیے صرف ایک ذہن نہ بناو اب در سنیے زید بن ارکم رضی اللہ تعالی نبی اسلام کے پاس آئے اللہ کی عبیس نے فرمایا زید جب میں فوت ہو جاؤں گا تو بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی اب بتائیں کسی بندے کو اندہ ہونے کی بات بتاؤ تو کیا عجیب خبر ہے تو زید بن ارکم اجلانو کو نبی اسلام نے فرمایا زید جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے پر وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی کروں گا نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم صبر کروگے میں تمہیں بغیر حساب جنت میں داخلے کی خوش خبری دیتا ہوں تو ثابت ہوا نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ تربیت فرمائی ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو یہ بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں زندگی کا حصہ ہے کیوں اتنا غاویلہ کرتے ہو کافر کی اور مسلمان کی زندگی میں یہی تو بنیادی فرق ہے تو کافر ہوتے چھوٹی بات کے ہنگامہ کر لینا کیا ہو گیا کیوں ہو گیا اس یہ کہ اس کا کوئی تربیردگار نہیں ہے وہ تو مانتا نہیں ہے کسی کو اور ہمارا تو تربیردگار ہے اور حالات کو لانے والا وہی ہے وہ مغیر الاخوال ہیں تو اس لیے ہمیں سبر کرنا چاہیے پھر نبی علیہ السلام کی یہ تربیت تھی نا اس تربیت نے صحابہ کو کیا منا دیا تھا ذرا سن لی یہ کہ سیدنا ماد رضی اللہ تعالی ان کو تاؤن کی بیماری ہوگئی اب یہ تاؤن کی بیماری ہے اس میں انسان کا گلہ گھٹتا ہے درد ہوتی ہے تو معاد اللہ جب تاؤن کی بیماری ہوئی اور اس کا گلہ گھٹتا تھا تو وہ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلہ گھونٹ لے تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوگا اللہ اکبر محبو صلی اللہ سلم کی تربیت کیا کام آئی کہ اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلہ گھونٹ لے تیری عزت کی قسم میں ابھی بھی تیسے محبت کرتا سبحان اللہ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ان پہ کتنا پیار آیا ہوگا کہ اس بیماری اور اس حال میں یہ میرا بندہ کہہ رہے ہیں میں اس حال میں بھی محبت کرتا ہوں میرے اللہ اللہ اکبر مرد تو مرد تھے عورتوں کی دل نبی علیہ بڑے بنا دیئے تھے عورت زاد یں خام ان پردیش میں ہے پیچھ بیٹے جس رات خام نے پہنچ نہ تھا چند گھنٹے پہلے بیٹے کی وفات ہوگی اب بتائیں ماں بیٹے کی وفات پر کیا کرتی ہے کوئی پوچھ کر رہتی ہے تو شور مچ جاتا ہے اس کے تو آنسو اس کے قابون ہی نہیں ہوتے مگر یہ وہ صحابیہ تھی جس کو نبی حسلام کا پڑھایا ہوا سبق یاد تھا جانتی تھی کہ صبر کے اوپر عجر ملتا ہے اب اس نے سوچا میں رہوں گی میرا خامن تردیس سے آئے گا اور آتے ہی اسے بچے کی موت کی خبر ملے گی تو مسافر پہنچتے ہی پریشان ہوگا اپنے گھر پہ تو اس کا دل کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود بن سوگر کے تیار ہوگئے ذرا غور کی دیئے میاں آئے پوچھا میں اتنے مہینے پہلے گیا تھا تو آپ اس وقت حاملہ تھیں کیا بنا اللہ نے بیٹا دیا تھا انہیں بیٹا کہیں بڑا پرسکون ہے اب پرسکون کا لفظ ایسا کہہ دیا جو زوم آنا تھا کہ خانون سمجھا سویا ہوا ہے چلو بھئی رات کا وقت کا ایس اب اٹھیں گے تو ملاقات کر لیں گے اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ پرسکون ہے مرنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے بچہ تو خانون کو نہیں اندازہ ہوا چنانچہ کہ انہوں نے کھانا کھایا پھر رات کا جو وقت تھا میہ بیوی نے بات چیز کی حتی کہ اس رات وہ اکٹھے بھی ہوئے ملے بھی سہی ذرا تصور کیجئے جس ماں کے بیٹے کی لاش چار پائی پہ سامنے پڑی ہو کیا سینے میں دل ہے اس کا کہ اپنے خانون کی خوشی کی خاطر وہ اپنے خانون کے ساتھ وقت گذار رہی اس کا دل تو رو رہا ہو ہے نا اندر سے بچے کی جدائی پہ اس کے دل کی کیا حالت ہوگی قربان جائیں صحابیات نے نگل اسلام کی تعلیمات کو کیسے قبول کیا چنانچہ جب خانون اپنی ضرورت سفارے ہو گیا ریلیکس ہو گیا سو بھی لیا صبح اٹھا تو صبح مسجد میں جانے سے پہلے وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے اس نے کہا بھئی امانت دے اور واپس مانگے تو واپس دینی چاہیے کہنے لگے خوش ہو کے دینی چاہیے یا غم زدہ ہو کے خوش ہو کے دینی چاہیے کہنے لگے اچھا پھر اللہ نے بھی آپ کو بیٹے کی امانت عطا فرمائی تھی اللہ نے آپ کے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہ امانت واپس لے لی آپ بخوشی جائیں اپنے بیٹے کو قبر میں ڈال کر اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر آئے یہ عورت کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق ادا کر دیا نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں کسی رشتہ دار قریبی کا فوت ہونا بیمار ہونا دکھ پریشان یہ تو معمول کی چیزیں ہیں لوگوں پہ تو ایسی ایسی پریشانی آتی ہیں اللہ حق نبی اسلام نے بن اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بتایا کہ تواف کر رہی تھی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے شاید کسی بدرد نے بتایا ہوگا ہاں کہ وہ تواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں بار بار یہ لفظ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں تو جب تواف کر چکی تو کسی نے پوچھا آپ کیا بات کر رہی تھی تب اس نے اپنی کہانی سنائی کہنے لگی میرے تین بیٹے تین وں بچپن لڑکپن کی عمر میں تھے میں گھر کے اندر تنور میں روٹنیاں پکا رہی تھی ایک دن پہلے میرے خامن نے بکری گھر کے اندر زبا کی تھی تو میرے بچے نے بڑے نے اس کو زبا کرتے دیکھا تھا اب وہ خامن نے چھوڑی اندر کہیں رکھ دی وہ بڑے بچے کو نظر آ گئی تو وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے اب نے بکری کو زبا کیا تھا وہ اس نے کہا اچھا میں بتاؤ کیسے زبا کیا تھا اب وہ بچے کھیل میں تو جو درمیانہ تھا وہ تھی جو چھوٹے پیری تو وہ چھوٹے بھائی کا وینڈ پائی پٹ گیا اب جب وینڈ پائی پٹا تو وہ تڑپنے لگا اور جب تڑپا تو آواز آئی تو کہنے لگی کہ میں بھاگی اندر جا کے دیکھا تو اس وقت تک میرے بیٹے کا سانس بند چکا تھا میرے بیٹے کا سانس بند چکا تھا تو میں بچے کو اٹھا کے کٹا ہوا گلا لا کے باہر چار پائی پہ میں لٹایا تو میں نے سوچا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا جو تھا وہ در کے مارے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کے پیچھے جا کے چھپ گیا میں اسے دھوننے لگی کہ یہ بڑا گیا کہاں ہے کہنے لگی جب میں گئی اور میں نے جا کے دیکھا تو جہاں وہ چھپا تھا وہاں سانپ تھا سانپ نے اس کو دسا اور اس بچے کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی تو کہنے لگی میں بڑے بیٹے کی لاش اٹھا کے لائی وہ اس کا نور کے اندر گر گیا تھا کہتا اس کی کوئی نہ بنی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی تینوں بیٹوں کی لاش میں نے چار پائی پر رکھی ان کو نہ لیا کفنا یا اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر کے عمرہ کرنے آگئی ہم کہہ رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی تجھ نے راضی ہوں ہم نے تو مصیبتیں دیکھی نہیں ہے اللہ کے بندوں پہ کیا کیا گزرتی ہے قریب کے دوانے میں بہادر شاہ زفر وقت کا بادشاہ کہلاتا ہے نیت طبیعت کا انسان تھا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اس کو قید کیا تو دشمنوں نے بارہ بیٹے تھے اس کے ان کو گرفتار کر لیا اور پھر بہادر شاہ زفر کو کہا جی ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے اس کے لئے دستخان بچھایا گیا اور اس کو کہا کہ آپ برطن کھولیے اور اپنی دعوت کے لئے ابتدا کی لئے وہ پہلا برطن کھولتا تھا بڑے بیٹے کا سر اس کے اندر تھا دوسرا کھولا دوسرے کا سر تیسرا بہادر شاہ زفر نے بارہ جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ اس پر اس نے کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں میرا رنگ روپ بدل گیا میرا یار مجھ سے بھی چڑھ گیا میرا رنگ روپ بدل گیا میرا یار مجھ سے بھی چڑھ گیا جو چمن خیزان سے اُجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں کبھی اللہ بہار دکھا دیتا ہے تخت و تاریخ بٹھا دیتا ہے اور کبھی اللہ خیزان دکھاتا ہے بارہ جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ ہم نے کہا مصیبتیں دیکھی ہیں اس لئے اللہ حرب العزت نے ہمیں جس حال مرت کا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں چھوٹی موٹی پریشانیوں پر نہ شکایت کریں نہ شکوے کریں نہ کوئی اور کریں بس صبر کر کے اتنی دعا مانگیں میرے مولا خمزور ہیں ہم نابطول کے قابل نہیں ہم نابطول کے قابل نہیں چنانچہ ایک نکتے کی بات سمجھ لی گئے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں تو ان کو جب انعام دینا ہوتا ہے تو پھر کسی بڑے حافظ کو بلاتے ہیں جو حدیث کے طلبہ پاس ہوتے ہیں تو ان کو انعام دینے کے لیے کسی بڑے محدث کو بلاتے ہیں یہ دستور ہے کہ بشارت کسی کامل سے دلوائی آتی ہے پاس ہونے کی چنانچہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بشارت دلوائی نبی علیہ السلام سے فرمایا وَبَشْرِ السَّابِرِين یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ بشارت دے دی جئے حضرت اکمال نے نکتہ لکھا کہ قرآن کا لفظ ثابت کر رہا ہے اللہ کے محبوب پہ جو مصیبت آئیں اتنی مصیبت امت میں کسی کے اوپر نہیں آئیں آپ اکمل صادرین تھے اور حدیث پاک فتح الباری میں یہ ہے نبی اسلام نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی عذیتیں پہنچائی گئی کہ کسی کو اللہ کی خاطر اتنی عذیتیں نہیں پہنچائی گئی جو اللہ کے محبوب ہے وہ اگر اتنی انتہانات میں سے نکل رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جیسے اللہ کی نعمتوں پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اگر کبھی کوئی مشکل بھی آئے حالات بھی آئے تو شکوہ زبان پہ نہ لائیں بلکہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں گناہوں کی معافی مانگیں نعب طول سے اللہ سے معافی مانگیں پر ودکار ہم آجز اور مسکین وں پر فضل فرمائے ہر اللہ نعب طول کے بغیر معاملہ آسان کر دے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالم دعا فرمائے سبحان رب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف کرما خطاؤں سے درگلر فرما عیبوں کی پر دکوشی فرما اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اللہ آخر عشر کی راتیں ہیں اللہ ان راتوں میں ہماری مفرد فرما اللہ ہمیں جنت اطاع فرما جہنم سے محفوظ فرما کسور خوف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق فرما کریم آقا شریعت و سنت کی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما قدم قدم پر حفاظت فرما جان مال کی فرما عزت عبرو کی فرما اللہ ہمارے ایمان کی فرما اللہ یہ مجمع دور قریب سے جو احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کے دھیوں کی نیک مراد کو پورا فرما رمضان کی ہر رات میں آپ کے محبوب صلی اللہ سلم کی بشارت ہے جہنمی لاکھوں جہنم سے بری ہوتے ہیں میرے اللہ بری فرما دی ہم سے تو دھوپ کی گرمی بردائش نہیں ہوتی اللہ جہنم کی گرمی کہا بردائش ہوگی اللہ مہربانی کر دی دی اللہ یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں چوکھ پکڑ کے بیٹھے ہیں اللہ مہربانی کر دی دی اللہ معاف فرما دی دی کریم رحمت کی نظر فرما دی دی ہمارے نمازوں کو قبول فرما روزوں کو قبول فرما تراوی کو قبول فرما تلاوت کو قبول فرما ذکر مراقبے کو قبول فرما دین کی جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں اس کو قبول فرما اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما امت کے لئے ہدایت کے پیس فرما دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ شرح قبول یت اتا فرما مدارس عربیہ کی افادت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی افادت فرما اللہ جو اکادرین کام کر رہے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں دراز فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی افادت فرما جہاں اللہ اللہ خان کا ہوں کی افادت فرما اکامت دین کی کوشش کی افادت فرما ہمارے دین و حرم کی افادت فرما اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دعار عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ خوشیوں کا سبب بنا دونوں طرف کے خاندان کے لئے عزت وں برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما آستوں کے حسد سے محفوظ فرما پیسے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسم نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما جادو تونے سے محفوظ فرما پوپر اثر سے محفوظ فرما اللہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرما اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما اللہ ماں باپ کے دنوں کو ان کی طرف سے خوش اور راضی فرما اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لئے خوشیوں کا سبب بنا عزتوں کا سبب بنا اللہ ان کے گھر کو خوشیوں سے آباد فرما ان بچوں کو ایک مثالی گھرانہ بنا اے اللہ ان پہ ساتھ مدد و نصر شامل حال فرما دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق اطاع فرما ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق اطاع فرما ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما ان کو خیر فر جمع فرما اللہ جو محبت آپ نے آدم علی اسلام و رم حویٰ کے دل میں عطا کر محبت ان کے بھی دل میں عطا کر محبت آپ نے عبراہیم ملک 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 موسیقی